ہاں وی دوستو تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں دیٹن ہائر اسی کا پارٹ ٹو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بہت سارے فنکشنز جو ہیں ان کے بارے میں سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ جی میں آپ لوگوں کے لیے وہ فنکشنز جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہے جو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کے اندر بتائیں ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو بھی پروبلمز فیس ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو نہ ہوں اور آپ ایزی لی اپنے اے سی کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ استعمال کر سکیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے کمرے کو جلدی سے جلدی تھنڈا کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں تربو کا بٹن ہے تربو اور کوائٹ کا بٹن دیا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جانے کے بعد یعنی کہ سونے سے دس منٹ پہلے یا پندرہ منٹ پہلے اے سی چلاتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ہمارا اے سی جو ہے وہ کولنگ کریں اور کمرہ تھنڈا ہو جائے تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور کمرہ جو ہے وہ جھٹ پر تھنڈا ہو جائے گا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیت سے کہ یہاں اس وقت ریموٹ کے اوپر ٹوئنٹی ڈگری لکھا وہ ہے تو وہ آئیں گے اور وہ اس کو سکسٹین ڈگری کے اوپر کر دیں گے اور ان کو لگے گا کہ جی ہم نے سکسٹین ڈگری کے اوپر کر دیا ہے اس وجہ سے ہمارا کمرہ جلد ہی تھنڈا ہو جائے گا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سکسٹین ڈگری تک پہنچ جائے تو آپ کے ائر کنڈیشن کا جو کمپریسر ہے وہ بند ہو جائے تو اے سی کی جو کولنگ ہے وہ آپ کی اتنا ہی ٹائم لیتی ہے کمرہ تھنڈا کرنے کے لیے جتنا اگر آپ ٹوئنٹی کے اوپر بھی رکھ دیں یعنی کہ اس کا حساب یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کے شہر کے اندر لیچ سے چالیس ڈگری ہے آج کل جیسے فورٹی ڈگری سیلسیس چل رہا ہے تو اگر فورٹی ڈگری سیلسیس سے تھرٹی ڈگری سیلسیس تک آپ لوگوں نے اپنے روم کا ٹیمپریچر کرنا ہے تو اس کو تین گھنٹے لگیں گے دس ڈگری اگر آپ نے کم کرنا ہے تو تین گھنٹے لگتے ہیں آپ کے ائر کنڈیشن کو کم کرنے کے لیے تو اس کی وجہ سے آپ اس کا ٹیمپریچر ٹوئنٹی فور رکھ دیں یا ٹوئنٹی رکھ دیں مقصد صرف اتنا ہے کہ کمرے کا جب ڈیزائی ٹیمپریچر ٹوئنٹی ڈگری یا ٹوئنٹی فور یا سکسٹین تک پہنچ جائے تو اس کا کمپریسر بند ہو جائے جو کہ ڈی سی انورٹر کے اندر ہوتا ہے کہ جی کمپریسر بند ہو گیا تو آپ کے جو بجلی ہے وہ کنزیون کم ہوگی تو اس کے لیے جو ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں جو آپشن ہائر والوں نے دیا ہے وہ دیا ہے ٹربو کا یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے وہ تین گھنٹے کی بجائے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تھنڈا ہو جائے تو آپ یہاں ٹربو کا بٹن دبائیں گے یعنی کہ میں اپنا اے سی کا ریموٹ بند کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو آن کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی اس وقت ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس ہے فین کی سپیڈ فل ہے اور اوپر کول کا موڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور کوئی آپشن نظر نہیں آرہا اسی طریقے سے آپ جب اپنے کمرے کے اندر آتے ہیں اور آپ اس کو ٹیمپریچر کو ٹوئنٹی پر رکھتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اب وہ ٹربو کا بٹن دبائیں تو آپ کی کولنگ جو ہے وہ تین کی بجائے ڈیڑھ گھنٹے میں ہو تو ٹربو کا بٹن دبانے کے بعد آپ دیکھیں یہاں نیچے ایک ایرو آ گیا اور جو فین کی سپیڈ ہے وہ آٹو ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اب آٹو ایڈجسٹ کرے گا فین کی سپیڈ کو اپنے حساب سے آٹومیٹکلی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپ کے کمرے کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جلد سے جلد ٹوئنٹی ڈگری سیلسیس تک لے کر آ جائے گا تو ٹربو کا بٹن اس لیے استعمال ہوتا ہے آپ یہاں سے ٹیمپریچر جتنا کم کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹربو کا بٹن دبائیں گے تو ہی آپ کا ٹیمپریچر جو ہے کمرے کا جلد سے جلد کم ہوگا اسی طریقے سے ایک دفعہ ٹربو کا بٹن دبانے سے یہ ایرو آ گیا یعنی کہ ٹربو موڈ آن ہو گیا دوسرا اس کے ساتھ لکھا ہے کوائٹ موڈ کوائٹ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لیٹسے کہ آپ کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں یا آپ کو ایسی کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے آپ کو ڈسٹرپ ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے اس کو بٹن دبائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دوسرا ایرو کا بٹن اس طرف آیا ہے لیف سائٹ کے اوپر تو اب یہ ایسی کی جو آواز ہے وہ بلکل بند ہو جائے گی مگر یہ بات دھیان میں رکھے گا کہ جب بھی آپ کوائٹ موڈ کے اوپر اپنے ایسی کو لے کے جائیں گے تو آپ کے کمرے کے اندر کولنگ جو ہے وہ آپ کے مطابق نہیں ہوگی اچھا جو اب دوسرا جو کوششن تھا وہ تھا آٹو کا آٹو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا اگر لیٹسے کہ آپ نے یہ آٹو کا بٹن دبا دیا ہے تو آٹو کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایسی آٹومیٹکلی اپنی فین کی سپیڈ آٹومیٹکلی ٹیمپریچر اگر ٹیمپریچر آپ یہاں سے کم بھی کر دیں ٹھیک ہے نا تو آٹومیٹکلی ہر چیز خود ڈیسائیڈ کرے گا یعنی کہ لیٹسے کہ اگر گرمیاں ہیں اور آپ نے آٹو کے بٹن کو دبایا ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا ایسی کولنگ موڈ پر ایسی کو لے کے جائے گا اور فین کی سپیڈ بھی خود ہی ایڈجسٹ کرے گا جتنی کمرے کو ٹاکٹ ہنڈا کر سکے اور اسی طریقے سے اگر آپ آٹو کا بٹن سردیوں کے اندر دباتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ہیٹنگ کا موڈ آن ہو جائے گا اور وہ خود ہی کمرے کو گرم کرنا شروع کر دے گا آپ کو مینویلی یہاں سے تین آپشن دبانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی جو ہے وہ ہر چیز خود کرے گا آٹو کا بٹن جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے اور یہ اوپر آٹو کا آپشن بھی آیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے ڈرائی کا آپشن ڈرائی کا آپشن ہوتا ہے ہیومنڈیٹی اگر آپ کی آب و ہوا کے اندر زیادہ ہے یعنی کہ ہوا کے اندر نمی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے پسینہ آتا ہے کہ وہ سوکتا ہی نہیں ہے اور آپ کو کافی دیر تک بیٹھے رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے کپڑے سوک جائیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آب و ہوا کے اندر نمی زیادہ ہے یعنی کہ پانی کے کترے آپ کے ہوا کے اندر زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو رہے تو یہ جو ڈرائی کا آپشن ہوتا ہے اگر آپ ڈرائی کا آپشن دبا دیں تو آپ کا جو ایسی ہے وہ اس موڈ کے اوپر آ جائے گا کہ آپ کو نمی جو ہے وہ آپ کے کمرے سے یا جہاں پہ بھی ایسی لگا ہے وہ کم کر دے گا ختم کر دے گا تو آپ لوگوں کو جو پرابلم فیس آ رہی ہے کہ جی پسینہ بہت آ رہا ہے اور وہ سارا مسئلہ وہ اس آپشن کے تھوڑھ ٹھیک ہوگا اچھا جی اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا اس کے علاوہ سلیپ موڈ کا پوچھا تھا اور سلیپ موڈ کے اندر جو آپشن ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں ایکسٹرا فنکشنز کے اندر ایکسٹرا فنکشنز میں اگر آپ چلے جائیں گے ایک دفعہ دبائیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہاں نیچے کلوک جو ہے یہ بلنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ سلیپ موڈ کے اوپر آپ اس کو لے کے جائیں گے دوبارہ اس کو کلک کریں گے یہ دیکھیں پھر آگئی اور اس کے بعد اس کو کنفرم کے بٹن کو دبائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا اے سی جو ہے وہ سلیپ موڈ کے اوپر آگیا ہے اچھا جی اب سلیپ موڈ کے اندر کیا ہوتا ہے سلیپ موڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنا سلیپ موڈ کو آن کر دیا ہے تو آپ نے جو بھی ٹیمپریچر اپنا ڈیزائیڈ رکھا ہوا ہے اے سی کے اندر لیت سے کہ یہاں پہ ابھی ٹوئنٹی ڈگری میں نے رکھا ہوا ہے تو وہ ہر گھنٹے کے بعد اس کا ٹیمپریچر آٹومیٹکلی کم کر دے گا یعنی کہ اگر آپ نے کول آپشن کے اوپر رکھا ہوا ہے تو ہر گھنٹے کے بعد وہ دو فیرنہائٹ کا ٹیمپریچر جو ہے آٹومیٹکلی کم کر دے گا اسی طریقے سے چھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس سلیپ موڈ کے اندر اور چھے گھنٹے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کا اے سی جو ہے وہ بند ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو لیت سے کہ یہ کول موڈ کے اوپر آپ رکھیں کول موڈ کے اوپر آپ نے سلیپ موڈ رکھا ہے اسی طریقے سے لیت سے کہ ہم ہیٹ موڈ کے اوپر سلیپ موڈ رکھا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب آپ ہیٹ موڈ لگائیں گے تو پہلے گھنٹے کے اندر وہ چار فیرنہائٹ کم کرے گا اسی طریقے سے دوسرے گھنٹے کے اندر پھر چار فیرنہائٹ جو ہے وہ آپ کا ٹیمپریچر کم کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل تین گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پھر دو فیرنہائٹ کو بڑھا دے گا یعنی کہ یہ ایک اس کا پروسیس ہے جو کہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے اور یہ جو سلیپ موڈ ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کے جو ٹیمپریچر ہے اس کو ایڈجیسٹ کرتا ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں آرام سکون سے سو سکیں تو یہ آپ کو اگر سلیپ فنکشن میں جانا ہے تو آپ کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے ٹائمر آن ٹائمر کا آپشن سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو ٹائمر کا جو آپشن ہے وہ سلیپ موڈ کے ساتھ نہیں چلتا یا تو سلیپ موڈ چلے گا یا پھر ٹائمر کا آپشن چلے گا تو اگر آپ دونوں میں سے کوئی ایک آپشن بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک اگر لیٹس ہے کہ ہم نے پہلے سلیپ موڈ سلیکٹ کیا اس کے بعد ہم نے ٹائمر لگا دیا تو سلیپ موڈ کینسل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر ہم نے ٹائمر لگایا ہے اس کے بعد ہم نے سلیپ موڈ کے اوپر چلے گئے ہیں تو ہمارا پہلے کا جو ٹائمر ہے وہ کینسل ہو جائے گا اچھا جی اس کے بعد جو ایک آپشن تھا کہ آپ لوگ اپنے روم کے ٹیمپریچر کو کیسے چیک کر سکتے ہیں تو روم کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے جو لائٹ کا بٹن ہے آپ نے اس کو دس دفعہ جلدی جلدی دبانا ہے اور اس کے بعد آپ کے اے سی کے اندر بیپ کی آواز آئے گی دو دفعہ اور آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ وہ بھی بتائے گا اور اسی طریقے سے آپ کا روم کا ٹیمپریچر بھی بتائے گا اور ڈیزائی ٹیمپریچر بھی بتائے گا تو میں آپ لوگوں کو یہ آپشن دکھا دیتا ہوں کہ اے سی کے اندر کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ میرا ائر کنڈیشن ہے اور اس کے اندر یہ ابھی آپشن دکھا رہا ہے 33 ڈگری جو کہ روم ٹیمپریچر ہے اور میں نے یہ ریموٹ لیا ہے اور ریموٹ کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ روم کا ٹیمپریچر نہ دکھائے اور صرف میں نے جو ڈیزائی ٹیمپریچر سیٹ کیا ہے وہ دکھا دے تو لیٹس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دیکھیں دو آوازیں آئیں اور اس کے بعد پھر ہی ٹوئنٹی سکس ڈگری ہو گیا اور ہیٹ موڈ کے اوپر چلا گیا ہم نے ہیٹ موڈ پہ نہیں اس کو لے کے جانا ہے کول موڈ پہ ہی رکھنا ہے اور ابھی ٹوئنٹی ڈگری ہو گیا اب اسی طریقے سے ہم نے جو ہے اب اس کو چاہیے اب یہ نارمل اس کے اوپر آ گیا کہ روم ٹیمپریچر نہیں دکھا رہا مگر اب میں چاہتا ہوں کہ جی یہ روم ٹیمپریچر دکھائے تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں لائٹ کا بٹن ہے اس کو میں دس دفعہ دباؤں گا جلدی جلدی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ دیکھیں دو دفعہ بلنک وہ آواز آئی ہے اور اس کے بعد اب یہ تھرٹی ڈگری تھرٹی تھری ڈگری سیلسیس دکھانا شروع ہو گئے تو یہ بڑا ایزی ہے آپ لوگوں کو اگر پرابلم کوئی آ رہی ہے کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس طریقے سے آپ اپنے روم کا ٹیمپریچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آہ ٹربو آٹو یا ڈرائی کا آپشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے سلیپ موڈ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں سے ایزیلی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی فنکشنز ہیں وہ میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو کے اندر بتا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس اور کوئی کوشنز ہوں تو ڈیفینٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنا خیال رکھے گا اور لائک ضرور کرے موسیقی